میاں نواز شریف کو سزا سنانے والے جج کو برطرف کیوں کیا گیا؟ برطرفی کی وجوہات پر مبنی انکوائری ریپورٹ صرف ٹوئنٹ فون نیوز پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نئیم نے لکھا کہ ملزم نے رضا کرانہ طور پر جرائم پیشا گروہ میں شمولیت اختیار کی نواز شریف سے ملاقات دباؤں میں نہیں کی گئی مدینہ منورہ میں حسین نواز سے ملاقات اتفاقیہ نہیں تیشدہ تھی نواز شریف کیس کے فیصلے کا آخری پیرا بلیک میل کیے جانے کی نفی کرتا ہے ارشد ملک نے اطراف زرم کے بعد معافی کی استعدا کی چودری شجاعت حسین پورا سچ بتا دیں مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ کہتے ہیں چودری شجاعت نے کہا تھا مارچ میں تبدیلی آئے گی مارچ تک تبدیلی کی بات کہاں چھپ گئی ہماری وجہ سے اسلام آباد خون خرابے سے بجا دھانلے کے ذریعے جالی حکومت مسلط کی گئی موشیر اطلاعات خیب پختونخواہ اجمل وزیر کی آڈیو نے تحلقہ مچا دیا اجمل وزیر سرکار اشتہارات میں مبینہ کرپشن اور کمیشن پر فارق اجمل وزیر ایڈوٹائزنگ ایجنسی سے بارہ فیصد کمیشن مانگنے کا اعزام ہے دو کروڑ میں سے پینتالیس لاکھ روپے کمیشن مانگا وزیراعلا محمود خان نے آڈیو لیگ پر تحقیقات کا حکم دے دیا کامران بنگش نئے مشہر اطلاعات مقرر اجمل وزیر کے معاملے پر اپوزیشن کی حکومت پر چڑھائی آڈیو ٹیپ پرانی ہے وارل ہونے کے بعد اجمل وزیر کو ہٹا دیا این پی رہنما احمل ولی کا رد بعمل لیگ رہنما امیر مقام نے کہا کہ اجمل وزیر کو قربانی کا بکرا بنایا گیا پیپلز پارٹی کے رہنما آجز دھامرا بولے خیبر پختونخواہ سے کرپشن ڈرامے کی تیسری قسط عباب نے دیکھ لی ایک اور کھلاڑی کے ستارے گردش میں آگئے حلیم عادل شیخ کے خلاف نیب میں تحقیقات شروع ملیر کی دو ستاون ایکر زمین پر قبضہ کرنے اور بیچنے کے الزامات نیب نے ڈپٹی کمیشنر ملیر سے تفصیلات طلب کر لی انڈی کریکشن ریپورٹ میں حلیم عادل شیخ کو ملزم قرار دیا گیا تحریکن صاف کے ایمینے کو شاہ محمود قریشی کے خلاف بولنا مہنگا پڑ گیا پی ٹی آئی کارکون قومی اسمبلی احمد حسن دہر کو شو کاؤس نوٹس پندرہ جولائی کو جواب سمیت طلب احمد حسن اپنے موقع پرکائے کہتے ہیں ڈسپلن کمیٹی کو بتاؤں گا تنکیت کیونکہ جب میں جاؤں گا تو وہاں پہ بات ہوگی ہو سکتا ہے کوئی غلط سہمی ہو سکتی ہے تو اس کو کلیئر آؤٹ کر دیا جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو پتہ ہے گلانی اور بوسن سے جیتا تھا میں اور میں نے دھرنے سے ٹکٹ لی تھی تو میں تو حق اور سچ کیے بارے میں بات کرتا ہوں میں تو کبھی اپنے اصولوں سے بھی نہیں ہٹتا کبھی پارٹی کے خلاف عمران خان میرے لیڈر ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اور میں خان صاحب کا تو ساری زندگی ان کے ساتھ ہی ہوں دوسری بات تو ہے ہی نہیں کراچی میں کل سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی گوونہ سندھ اور اسد عمر کا دعویٰ وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ گے الیکٹرک کو گیس پلائی بڑھا دی نیپرا کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر تین چار دن میں ریپورٹ زاری کر دے گا عمران اسماعیل بولے کہ اوور بلنگ کا آرڈٹ نیپرا سے کرائیں گے جماعت اسلامی کا اشارہ فیصل پر کے الیکٹرک کے خلاف دھرنا حافظ نیم و رحمان حکومت پر برس پڑے بولے حکومت کے الیکٹرک کے ساتھ ملی ہوئی ہے غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تو مطلب اعلانی ہوگی لوگوں کو بجلی کے اضافے بل بھیجے جا رہے ہیں ملک میں بجلی کے بعد گیس بہران پنجاب اور سندھ کے سترہ سوسینڈی سٹیشنز کی بندش کا دوسرا روز سنتوں کا پہیہ بھی رک گیا علی زیدی اور جیالوں میں لفظی جنگ جاری وفاقی وزیر نے حبیب جان کی ازیر بلوچ اور پیپلز پارٹی کے تعلقات پر مبنی ویڈیو جاری کر دی سید غنی کا جوابی وار کہتے ہیں علی زیدی کے جھوٹ بے نکاب کرتا رہوں گا شہلا رضا کا کہنا ہے سب کچھ ایم کیو ایم کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے اتنی بڑی جے آئی ٹی بلدیا ٹاؤن اس کو خیس لیے ڈال دیا گیا کہ اس میں ان کے آلائی کی جماعت ہے ورنہ لاہور ہائی کورٹ میں چار سال سے پڑاوا علطاف حسین کا غداری کا مقدمہ دو سال سے پی ٹی آئی کی حق میں ان کا موں چڑا رہا ہے کیونکہ پی ایم ایل این بھی نہیں چاہتی تھی اس پہ تو انہوں نے اس کو بیک پک کرنے کے لیے بیک پک کرنے کے لیے اس کو زیادہ اٹھایا ہوا ہے تو میں بہت سو خوش ہوں گی اگر علی زیدی یہ پوری جے آئی ٹی پڑھیں اس جے آئی ٹی میں کے بعد انہوں نے کہا شہباز شریف کا پیٹرول بہران انکوائری مکمل نہ ہونے پر اظہار تشویش کہتے ہیں چینی کی تنا پیٹرول کے مزرم پکڑنے میں حکومت سنجیدہ نہیں حکومت اور مافیا ایک ساتھ چل رہے ہیں عوام سے اربوں روپے لوٹ لیے گئے ملک بھر میں مہنگائی آٹ آف کنٹرول دالے سبزیاں اور پھل مہنگے چینی اور آٹے کے دام بھی بہت زیادہ لاہور میں ٹیماتر ایک سو چالیس اور لہسن تین سو روپے کلو تک فروغ ہونے لگا ادرک چار سو پچاس روپے اور لیمو ایک سو اسی روپے کلو میں فروغ ہونے لگا ملک بھر پختون خواہ بلوچستان گندم کا پیداواری حدف حاصل کرنے میں ناکام سن نے حدف سے زیادہ گندم پیدا کی ملک میں گندم کا مضموئی شارٹ پال ایک اشاریہ چار سو گیارہ ملین ٹن ہے 24 نیوز تفصیلات سامنے لے آیا لاہور ایکسپو سینٹر ہسپتال عملن بند وارڈس کرونا مریضوں سے خالی تینوں ہالز کو تالے لگ گئی مگر کرایا جاری پنجاب حکومت کا ہسپتال مزید دو ماہ تک برقرار رکھنے کا فیصلہ ایچ ڈی او اور آئیسولیشن وارڈس بددستور آپریشنل رہیں گے فیاض الحسن جوہان کہتے ہیں فیڈ ہسپتال کا کوئی کرایا نہیں بجلی گیس اور پانی کے بل ادا کر رہے ہیں کرونا سے مزید 65 ہموات تعداد 5123 ہو گئی 2752 کیسز بھی سامنے آ گئے موہبنے خصوصی زفر مرزا کہتے ہیں کہ کرونا بھی ختم نہیں ہوا کیسز بڑھ سکتے ہیں اگلے تین چار ماہ اہم ہیں عیدالعظہ پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے پنجاب کی بیڑاکرسی میں گروپ بندی اور رساکشی کوئی گروپ بھی ٹیٹ کر کام نہیں کر سکتا اس وقت افسر شاہی کے کتنے گروپ سرکرم ہیں کون کس کی سرپرستی کر رہا ہے بتائیں گے اس بولیٹن میں پائلٹس کے جالی لائسنس اور ڈگریوں سے متعلق سیویل ایویشن اتھارٹی کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع پی آئی اے سمیت دیگر نیجی ائرلائنز کے ایک ہزار نوزچانتیس پائلٹس کو لائسنسز جاری کیے گئے سولہ مستبع ڈگری والے پائلٹس میں سے آٹھ کو موطل کیا گیا چوان پائلٹس لائسنس موطل کر کے دوبارہ تصدیق جاری جاری لائسنسز کا معاملہ ایتھوپیا نے بھی پاکستانی پائلٹس کو اڑان بھرنے سے روپ دیا پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق کے لیے سیویل ایویشن کو خط اسلامباد چھوڑی اگر سے جانوروں کی منتقلی نہ ہونے پر اسلامباد ہائی کورٹ برہم عدالت کا وائلڈ لائف قوانین وزیراعظم کے نوٹس ملانے کا حکم لگتا ہے وزیراعظم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جانور سے متعلق قوانین پر عمل نہیں ہو رہا چیف جسٹس اتر من اللہ کے ریمارکس آیا صوفیہ میں اللہ اکبر کی صدائیں گنج اٹھیں ترکی کی تاریخی مسجد میں چھاسی سال بعد عزام دی گئی چودی پرویز اللہی کا پندروی صدی کی عظیم تاریخی مسجد کو دوبارہ بحال کرنے پر ترک صدر کو خراج تحسین کہا جرت مندانہ فیصلے سے خلافت عثمانیہ کے دور کی یاد تازہ ہو گئی کراچی میں روانسال کی سب سے بڑی ڈکیتی کا ڈراؤپ سین شوروم ڈکیتی میں گھر کا بھیدی ملوث نکلا شوروم کے ملازم سمیت دو ملزمان گرفتار اکاون لاکھ روپے برامر جمشید روڈ پر شوروم میں دو کروڑ اٹیس لاکھ روپے کی ڈکیتی ہوئی تھی شہری ہوشیہ رہے لاہور کی جرائم کی دنیا میں خواتین نے بھی انٹری دے دی ایک سو بیالس خواتین سنگین جرائم میں ملوث شہر کے مختلف تھانوں میں نو کے خلاف قتل اور پانچ کے خلاف اقدام قتل کے مقدمات بیس منشیات فروشی انیس اغوا اور پچتر کے خلاف سٹوری ڈکیتی کے مقدمات نچ راولپنڈی میں راہ چلتے شہریوں پر اینٹ سے حملہ ذہنی معذور شخص شہریوں کو اینٹے مارتا رہا پولس نے تحویل میں لے لیا سابق قومی قبطان سلیم ملکہ پاکستان ٹریکٹ بورٹ پر اعزام کہتے ہیں بورٹ کی کالی بھیڑے معاملہ خراب کر رہی ہیں چیئرمن پی سی بی معاملہ خراب کرنے والوں کو سامنے لائیں پی سی بی کا جواب مزہکہ خیز کر آگے دیا سادہ اسلوب مگر انداز ایسا کہ دلوں کو چھو جائے معروف شاہر قتل شفائی کی انسوے برسی دو سو ایک فلموں کے لیے نو سو سے زائد گیت لکھے اور کلاسیکل گائی کی کیشان استاز سلامت علی خان شام چرا سے گھرانے کے گلوکار استاز سلامت علی خان کو دنیا فانے سے کوچھ کی انس برس پیت گئے آواز آج بھی کانوں میں رس کھولتی ہے